آپ ٹک کرنے بھی نہیں آئیں گے میں یہاں پاکستان سے موٹھ آگے ملنے پالا اسلام علیکم ناظرین جب انسان پر زوال آتا ہے تو لوگ آپ کو بورا بھلا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ پر اچھا وقت آئے تو پورا خاندان انسان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ کہاوت ہے پاکستان کی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی مشہور و معروف ٹک ٹاکر ڈاکٹر آلیہ کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نپالی سنگر سوریش اور پاکستان کی مشہور و معروف ٹک ٹاکر ڈاکٹر آلیہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے آپ کو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کن حالات کا سامنا کیا اور اس ٹیج پر کیسے پہنچے اور ان کے خاندان ان کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور سنگر سوریش کی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ وہ کس طرح نپالی عوام کے دلوں پر گھر کر چکے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور واتس کیجئے گا اور ویڈیو کرتے ہیں شروع ناظرین اگر سنگر سوریش کی ڈیٹ آؤ برت کی بات کی جائے تو 26 اپریل 1995 میں نیپال کے چھوٹے سے قسمے میں پیدا ہوئے سنگر سوریش بچپن ہی صحیح ٹیلینٹڈ تھے اور اپنے سکول میں انہوں نے اپنا مقام بنا رکھا تھا سکول میں کوئی بھی ایونٹ آتا تو اس میں پرفارم کرتے اور پہلی پوزیشن حاصل کرتے کوئی بھی سکول کا ایونٹ ہوتا اس میں وہ ضرور پرفارم کرتے اور لوگوں کی دال سمیٹھتے جب انسان ایسی عمر میں دال سمیٹھنا شروع کر دے تو وہ بلندیوں تک ضرور جاتا ہے کیونکہ کامیابی کا پہلا قدم اس نے اٹھا لیا ہوتا ہے ناظرین آپ کو سنگر سوریش کے بارے میں یہ بتاتے چلیں کہ نیپالی عوام سنگر سوریش سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور سنگر سوریش بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور اپنی خوبصورت سریلی آواز کی بدولت لاکھوں کروڑوں دلوں پر راج کر رہے ہیں اگر ان کی پاکستان میں فین فالونگ کی بات کی جائے تو پاکستان میں بھی سنگر سوریش کی بہت زیادہ فین فالونگ ہو چکی ہے ناظرین اس کی کیا وجہ ہے آج ہب آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی مشہور و معروف ٹک ٹاکر ڈاکٹر آلیے کے ساتھ بیگو لائف پہ بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان کی باتیں نیپالی سنگر کے ساتھ شیئر کرتی ہیں نیپالی سنگر سوریش اپنی عوام کی باتیں پاکستانی ٹک ٹاکر ڈاکٹر آلیے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوسری طرف ڈاکٹر آلیہ کی بات کی جائے تو وہ پاکستان کی بہت ہی مشہور و معروف ٹک ٹکر ہیں تین کروڑ فالور رکھنے والی ٹک ٹکر ہیں اگر ان کی ریعش کی بات کی جائے تو وہ ملتان کی ریعشی ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک انٹرویو کے دوران آلیہ کی ماما سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر آلیہ نپال کب جا رہی ہے جس پر ڈاکٹر آلیہ کی ماما ایموشنل ہو گئی ایک انٹرویو کے دوران ڈاکٹر آلیہ سے اینکر نے پوچھا کہ کب نپال جا رہی ہو ڈاکٹر آلیہ نے کہا کہ بہت جلد آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا ڈاکٹر آلیہ کو فلم اور پاکستانی ڈراموں میں آفر کی گئی لیکن ڈاکٹر آلیہ نے انقار کر دیا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر آلیہ یورپ میں شفٹ ہونا چاہتی ہے جس پر ان کے خاندان نے اس کی مخالفت کی ہے ان کا خاندان ان کو نپال جانے سے بھی نہیں روک رہا لیکن یورپ جانے سے روک رہا ہے ناظرین پاکستان میں مشہور ہونے کے لیے محنت اور لگن سے کام کرنا پڑتا ہے تب جا کے انسان وائرل ہوتا ہے پاکستان کی یہ مشہور و معروف ٹکٹاکر بہت ہی اچھی ٹکٹاکر ہیں اور ہمارے پاکستان کا نام بھی روشن کر رہی ہیں ناظرین آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں اگر آپ سنگر سریش یا ڈاکٹر آلیہ کے فین ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور منسن کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ